موسیقی آج نہ آدمی آلو روٹی کھا سکتا ہے اور نہ ڈال روٹی کیا لگتا ہے راجنیتی کے کارن اس ویکسین کا برود کر رہے ہیں سونیا جیتا سوال سمیدی راڈتی اتھا سونیا جیتا کے کسی کاریتا ہے یہاں تک کہ انے دلوں کے بھی سکی کاریتا ہے انٹرویو وید گورو گپتا میں آپ کا سواگت ہے آج ہمارے ساتھ خاص سکسیت ہیں اتراخنڈ کی نیتا پرتپکش ڈاکٹر اندرہ ہردیش جی سیدھے بات کرتے ہیں ایک لمبہ انوہب ہے انہیں کئی بار وہ اتراخنڈ سرکار میں منتری رہی ہیں نیتا پرتپکش کے بطور وہ اس سمید ذمہ داری کا نیروان کر رہی ہیں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اندرہ ہردیش جی آپ کا سواگت ہے سب سے پہلا سوال جس طرح کی رشا کسی چل رہی ہے ایسے محول میں اگر بات کری جائے کسان اندلونوں پر بات کر لیتے ہیں کسان پریشان ہیں لام بند ہیں کئی بار ایسا ہوا کہ راستی ہے اس طرح پر ادھیکش کو یہ آیا کہ سونیا جی کو بنا لیے جائے پھر راہل جی کو بنا لیے جائے ایک بار پھر یہ شروع ہو چلائے کہ کانگریس کو ایک اچھا ادھیکش چاہیے پرمننٹ ادھیکش چاہیے کیا لگتا ہے اس کڑی میں جیسی خبریں آ رہی ہیں کہ آنے والے کچھ مہینوں میں راستی ادھیکش ملے گا تو اترا خند میں بھی اس کا ایک بڑا بل ملے گا آپ لوگ بھی ایسا کچھ چاہتے ہیں دیکھیں یہاں تک سونیا جی کا سوال ہو اس سمیہ بھی راستی ادھیکش ہے اور میں نے یہ انبھاو کیا اتنے لمبی کانگریس کی راجنی اتنے کہ سونیا جی کے پر تھی سویکارتہ ہے یہاں تک کہ انے دلوں کے بھی سویکارتہ ہے تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں تو چاہوں گی کہ سونیا جی ابھی آگامی چناؤ تک کنٹینو کریں اب لیکن یہ وہاں وہ لوگ تے کریں گے کیا مددان سے چناؤ کروائیں گے یا سرو سمت ہوگا اب یہ اس پشت نہیں میری رائے میں سرو سمت سونیا جی ایک سویکار چہرہ ہے اس لیے یعنی وہ انہیں چنتے ہیں تو شاید کوئی بھی بات نہیں ہوگا موجودہ سمیہ میں اگر میں بات کریں اترا خند کی اس سمیہ آپ لوگ ایسی استطی میں ہیں جب گیارہ کے نمبر بڑھانے ہیں شاید ہی اترا خند کے اتحاس میں کبھی ایسے نمبر کانگریس کو ملے بیدھان سبا میں ایک بڑا انوحب آپ کا رہا ہے موجودہ سمیہ میں جب آپ کو ایک جھٹ ہونا ہے پڑی ایک سرنکھلا ایسی چلی آ رہی ہے کہ جو اب لڑائی جنتہ کے بیچ کانگریس کو لڑنی چاہیے وہ لڑائی کانگریس آپس میں لڑ رہی ہے کیا بڑا کاران ہو سکتا ہے اس سب کا دیکھیں اس اب اچھا نہیں ہے اور خاص کر ورش چلو اگر جنتہ کو یہ موقع دیں یا پریس کو یہ موقع دیں کہ یہ دکھائی دیں کہ کوئی مطبید ہے ویبید ہے یا نام کی گھوشنا کی دباؤ بنا رہے ہیں ہمارے جو بھی نیرنے ہوتا ہے اس پرکار کا وہ ہائی کمانی لیتا ہے اس سمیہ راشتری ادھیکش سونیا گاندھی ہے وہ لے پور ودھیکش رہول گاندھی جی رہ چکے یہ وہ لے یہ نیرنے ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں تو جو ہمارے ورشت نیتا ہے جنہیں اس بات کا گیان ہے کہ یہ نیرنے ہائی کمان سے ہی ہوگا تو میرا تو ان سب سے ہی آگرہ ہے کہ وہ عام جنتہ کے بیچ یا میڈیا کے بیچ اس بیوات کو نہ لے جائیں تو بہت اچھا ہوگا ہائی کمان سے جو نام تیہ ہو جائے گا اسے سب ہی سویکار کریں گے پہلے بھی کیا ہے میں میں ایک انشاثن کی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ پارٹ پڑھاتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ کانگریس میں سی ڈبلو سی کے علاوہ اگر نیچے اگر بات کریں تو ایک انشاثن کو لے کر ایک پروکوست بھی رہتا تھا موجودہ سمیہ میں ایسی استطیع کی حریش راوت پارٹی کے مہا سچیو ہیں وہ انہیں جو باتیں کور کمیٹی میں کہنی چاہیے انہیں جو باتیں بند کمرے میں اپنے بڑے نیتاؤں کے بیچ کہنی چاہیے آج کل وہ ٹیوٹر اور فیس بک پر اس طرح سے امادہ ہوئے ہیں حالانکہ پچھلے ایک سال سے میں ان کے لگاتار ٹیوٹرز کو اور فیس بک کو دیکھ رہا ہوں پہلے وہ پردیس سرکار کو چھتاتے تھے دوسرے راجیوں میں جا کر اپنی انفرمیشن دیتے تھے پچھلے کچھ دنوں میں پریتم سنگھ جی ہوں اندرہ ہردیس ہوں تمام دوسرے نیتاؤں ان کے نشانے پر آ رہے ہیں اس کا کیا قرآن ہو سکتا ہے دیکھیں حریش راوت کافی ورشت نیتا ہے اور کانگریز کی ریت نیتی اور طریقوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اب انہوں نے یہ بیان کل دیا ہے کہ میں ہائی کمان سے بات کروں گا تو یہ سواگتی ہوگی ہے کہ وہ ہائی کمان سے بات کریں اور وہاں سے تیہ کروالیں ہائی کمان کی بات کے بعد اور تیہ ہونے کے بعد کوئی ویروتھ نہیں کرتا ہے انہیں بھی یہ بات معلوم ہے شاید اب وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا ہے کہ میں ہائی کمان سے بات کروں گا اچھی بات ہے سواگتی ہوگی ہے میم کہتے ہیں پہلے تو گھر میں جیت ہونی چاہیے اگر کوئی یودھ لڑ رہے ہیں اور اس جیت کے بعد یہ چتہ کیانا چاہیے کہ سہرہ کس کے سر بندے گا مگر کانگریس میں چناؤں سے پہلے کی آواز اٹھائیے کہ مخمنطری کا چہرہ کون ہوگا حریش راوت جی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اندرہ جی بھی اچھی مخمنطری کے چہرے کے طور پر ہو سکتی ہیں تو کیا ان کے اس آسے کو آپ سکراتمک دشاہ میں لیتے ہیں ہم بیبادت باتوں میں بلکل بھی نہیں پڑنا چاہتے ہیں ہمارا ادیش اس سمائے پہلے سینہ تو تیار ہو سینہ پتی تو باد میں بنے گا تو ہمارا ادیش اس سمائے ہے کہ کم سے کم ہم چالیس سیٹوں میں محنت کریں اور چالیس کی چالیس پرابت کریں اور جیسا باتا بڑھن ہے اس سمائے وہ خلاف ہے سرکار کے بہت زیادہ خلاف ہے اور مخمنطری جی کے تو سربے میں ہی ان کا نمبر سب سے آخری آیا ہے تو اس پریستیت کا فائدہ میں اٹھانا چاہیے جب جیت جائیں گے بہمت ہو جائے گا پھر تیہ ہو جائے گا یہی پرمپرہ رہی ہے کانگریس کی اور یہی آگے بھی ہوگی اب اس میں شور مچانے سے کوئی کسی کو نامیت نہیں کرے گا سنگڑھن کی بات تو ہو گئی میم اب سرکار کی بات کرتے ہیں پچھلے چار سال میں تیروین سنگھ راوت نے جیرو ٹولرینس کی سرکار دینے کا نعرہ دیا ان کا کہنا ہے کہ پانی کو لے کر پورا پردیس ترستا تھا اور بڑی مہنگے بلو پر پانی آتا تھا انہوں نے ایک روپے میں پانی مہیا کرانے کا کام کیا موجودہ سمیہ میں بھاچپا کے پردیس حدیقش بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پار درسی جس پردیس میں ٹرانسپر ادھوک بن گیا تھا اس پردیس میں اب ٹرانسپر بھی نیتی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایسے میں چار سال آپ بپکش میں بیٹھ کر خود صدن سے لے کر دوسری چگہ آپ ان کو دیکھتی ہیں چار سال کے کارکال پر ان کا آپ کیا کہیں گے دیکھیں انہوں نے ان کی جنتہ نے ان کے بیدھائکوں نے ان کے منتریوں نے خود سے کار کر لیا ہے کہ وکاس کے نام پر شون ہے اب رشتہ چار چرم پر ہے سوہمانی مکھ منتری جی کے اوپر ہائی کورٹ سے یہ نردیش ہوئے ہیں اور جس کا مکھ منتری جی کو اس پشٹی کرنڈ دینا چاہیے تھا یا اپنے کو پار درشی پرستیت میں صد کرنا چاہیے تھا میں آج ہی دیکھ رہی تھی کہ ہلدوانی میں تین کار کھڑی کرنے کی پارکنگ بنے گی اب اسے اگر وکاس کہتے ہیں تب تو وکاس ہے بلنہ سڑک میں جو گڑے پڑ گئے ہماری بنائی ہوئی خوبصورت رپکتی سڑکوں میں جو گڑے بنے ہیں وہ کون بھرنے آئے گا سرکاری تو بھرے گی بجٹ ہوتا ہے اور سارا شہر خود رکھا ہے سیویج کے نام پر اور پانی کے نام پر اس کے گڑے یہ میرے گھر کے چھیک سامنے دیکھی یہ بھی کھدا پڑا ہے تو یہ نہیں بھرے گئے یہ کام تو سرکار کا ہے نا یا انہیں یاد دلا گا یا دکھائی نہیں دیتا وکاس کے نام پر شون بریشترچار کے نام پر چرم پر ہے نیتیگت ناموں پر کوئی دردیش نہیں ہے چناغ رفنا پتر کا یہ جو ہے ان کا بہت لبھاونہ اس کا کوئی پالن نہیں کیا گیا ہے اور ان کے ہی سرکار کے منتری اور بدھائک صدن میں ہی سوال اٹھا دیتے ہیں بیکتیگت طور پر تو بہت ساری باتیں کہتے ہیں جو کہنی نہیں چاہیے تو اسنتوش تو ان کی پارٹی میں خود بھی ہے اندر سے تو ایسے اس تحت پر جنتا کیوں جھیلے گی انہیں تو اس لئے جنتا نے تو پریورتن کا من بنا لیا ہے اور ہم بولیں یا نہ بولیں جنتا ہم اس پریورتن کا لاب لے پائیں گے کہ نہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے ورنہ جنتا نے تو من بنا لیا کہ ان کی گاجے باجے سے بدائی کر دینی چاہیے گاجے باجے سے بدائی کی بات کر رہے ہیں مگر پچھلے چار سال خود ترون سنگھ راوت کہتے ہیں کہ انہوں نے راج کے پر پڑھنے والے بوجھوں کو کم کیا ہے حالانکہ نشنک جی نے بطور کندری منطری کئی بار یہ ایڈوائز دی ہے کہ ہم لوگ کرجے کی اور بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس میں آنے والے مقمنطری چاہیے جو بھی ہوئے اور برطمان ہیں ان پر کرجوں کا بوجھ کم ہو ایسے میں آپ نے ابھی حالی میں اگر کہا جائے تو گریسم کالین سطر کے ساتھ اب پہلے بجٹ آنے کی بات ہو رہی ہے بجٹ میں مقمنطری جی سجھاؤ بھی مانگ رہے ہیں دونوں باتوں کو میم آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک تو کرج بڑھ رہا ہے راج پر اور دوسرا آپ بجٹ کے سجھاؤ جو مقمنطری خود مانگ رہے ہیں کیا بطور نیتا پرتپکش آپ بھی انہیں کوئی سجھاؤ دینا چاہتی ہیں مقمنطری کو سجھاؤ کہہ دینا سب سے پہلے مقمنطری بتائیں آٹھ آٹھ نو نو مہنے سے ویتن کیوں نہیں مل رہا ہے میرا ڈرائیور جو گاڑی پیسہ نہیں ہے کہہ دیتے ہیں ویتن کمیٹیڈ ایکسپنڈیچر ہوتا ہے اسے ویتی بھاشا میں کہتے ہیں اس کے لئے آپ بات دیں تو سیلیری تو دے نہیں پا رہے اور بڑی بڑی باتیں کر کے کیا کریں گے جس کے گھر نو مہنے بلالا اس سے سامنے تمہارے اس کا بھی بیان کروا دوں نو مہنے سے اسے ویتن نہیں ملا ہے میں نے اس سے تیوہار کے سمجھ پوچھا تجھے کیا کچھ پیسے چاہیے بولے آپ کے ساتھ کچھ پیسوں سے میرا کام نہیں چلے گا میرے گھر میں شادی بھی ہے تو لے کے کرجا کیا ہوگا ہوگا ہوگی ہوگی شادی تو سیلی چھے چھے آٹھ آٹھ مہنے روڈویس کی تنخواہ نہیں دے پا رہے ہیں لوگ پریشان ہوگے کہاں جائے گا نوکری چھوڑ دیں تو دوسری نہیں ملے گی تو لوگ سیلیری نہیں مل رہی ہے اسٹیٹویشنز میں بھی گیر سرکاری ساہیتہ پراپ سنسطو میں دو دو تین تین مہنے لیٹ تنخواہ نہیں دے پا رہے ہیں جسے کمیٹیڈ ایکسپینٹیچر بولتے ہیں تو ایسی اسٹیٹ میں بڑی بڑی باتیں کر کے کیا فائدہ خوب کر لیں بڑی بڑی بات بڑی بڑی بات اب جنتہ کے سامنے ایک ہی سمیں آتا ہے کہ چناؤ کے سمیں مددان کے جریعے وہ انہیں سبق سکھا ہے جس کے لیے جنتہ تیار بیٹھی جلدی سے چناؤ ہو وہ تو نوہ مہنے بھی جھیلنے کو تیار نہیں بد کر دیا تھا انہوں نے جو نوٹ بندی کی تھی تو آپ سمجھیں کہ اس کی مار سے اب بھی لوگ نہیں اوبر پائے ہمارا گروہ ریٹ ختم ہو گیا سماپت ہو گیا ہم اس سمیں آرتھک روپ سے بہت بری حالت میں ہیں جو بیعہ پاری ہے کسان کمجور ہونے کے قارن اس کیاں خرید خریدنے کو پیسہ نہیں کرے شکتی ختم ہو گئی ہے تو یہ تمام ہے آرتھک روپ سے سب کو دکھائی نہیں ہے سب بھگت رہے ہیں آج نہ آدمی آلو روٹی کھا سکتا ہے اور نہ ڈال روٹی جو کھان جو ڈال پرمک روپ سے لوگ کھاتے وہ سو روپے سے نیچے نہیں ہے آلو کبھی تیس روپے ہو جاتا کبھی چالیس کبھی پچاس لیکن دس روپے بھی نہیں ہے آلو تو سبجی بھی نہیں کھا سکتے ہیں اور دال بھی نہیں کھا سکتے ہیں اس حالت پر پہنچا دیا ہے اس سرکار نے جنتہ انتجار میں کب بٹن دبائے نے باہر کرتا ہے میں مگر بات کریں کرونا کا کال سب نے دیکھا آپ ہوں مکمنتری ہوں خود تمام بڑے بی آئی پیز یا عام جنتہ سب کرونا کے سنکرمن سے گجری ہے آپ اس میں بھی کئی سارے سوال آئے تھے کی جب کرونا کو لے کر آپ کو یہاں سے دہرہ دون ہو دہرہ دون کے بعد دلی سٹ کیا گیا سی ایم صاحب کو جب کرونا ہوا ان کو بھی دلی تک جانا پڑا ایک سوال سواست بیوستہ پر بھی کھڑا ہوا کی کرونا میں ہم نے کیسی سواست بیوستہ دی ہے موجودہ سمیہ میں اگر بات کریں اب وہ دور آیا ہے کہ جب دیس نے دو ویکسین نرمان کی پردھان منتری ایک بڑے اونیس پروگرام کے ساتھ ویکسینیشن کو ابھیان بنانے میں جھوٹے ہیں مگر کانگریس ہو سماجبادی پارٹی ہو یا کئی راجنیتی دل کیا لگتا ہے راجنیتی کے قارن اس ویکسین کا بیروت کر رہے ہیں اترا کھنڈ میں اگر میں بات کروں پرثم چرن میں کئی سارے جو سواست کرمچاری ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس ویکسین کو لگانے کو منع کر دیا ہے کیا لگتا نہیں راجنیتی سے اتر اس ویکسین کے ابھیان میں سب کو ساتھ آنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے دیش کے پردھان منتری اور پردیش کے مکہ منتری ان کا منتری منڈل ویکسین لگائے اگر وہ پہلے نہیں لگاتے تو لوگوں کا وشواس ان کا بھے ختم نہیں ہوتا ہے پردھان منتری نے تو کہا میں لگوا ہوں گا سب لگوا ہے سارا منتری منڈل سرکاز ستہ دل کے اہمیلے پہلے لگوا ہے اس کے بعد سب لگا لیں گے ویکسین اگر وہ دیکھیں گے کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا تب لگوائیں گے سرکشت ہے یہ اوپر سے لے کر نیچے تک کر رہا ہے اور ویکسین آئی ہے بدھائی ہے جن لوگوں نے محنت کر کے ویکسین صحیح سمیں پہ بنائی ہے لیکن لگانے میں جرد تب ختم ہوگا کہ دیش کے پردھان منتری اور پردیشوں کے مکھ منتری اور ان کی سرکار اس کو لگائے تو لوگوں کے مند کا بھے سماپت ہوگا چھوٹے آدمی کے پاس تو علاج کی بھی سویتھا نہیں ہے میڈکل فیسیلیٹی اسے نہیں ہے وہ مہنگای علاج کرانی سکتا تو ڈرتا ہے جیون کے لیے سب ڈرتے ہیں تو اس لیے یہ کاری کریں گے تو شاید اس سے فرق پڑے گا ہاں ایمز کے ڈیریکٹر گولینی نے جرور پہلا ویکسین لگایا انہیں میں بدھائی دیتی ہوں تو اس طرح ہمت کریں آئے سب سرکار کے لوگ ہمارے تربین منتری منتل کے سب منتری بیٹھے ہیں ایک ساتھ ایک لائن میں وہ ویکسین لگائیں سب لگانے لگ جائیں گے ابھی تو سواس کرمیوں نے ہی نہیں لگائی یہ ویکسین میں اب یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تیاغ بھی ہے آپ مطلب اگر کہا جائے گی پہلے فرنٹ لائن ورکرز پھر فورس پھر سینئر سیٹیجن مگر اگر موجودہ سمیہ میں جیسے اگر ہم بات کر رہے ہیں آپ تقنیقی طور پر آپ چوکی بہت پڑھتے بھی ہیں آپ پورا ریسرچ کرتے ہیں موجودہ سمیہ میں آپ کیا کہیں گے کہ چلیے یہ بات تو ہے کہ اگر سی ام ساپ خود ویکسینیشن کراتے ہیں آپ لوگ بھی کرا لیں گے مگر کیا آپ نے بھی سٹڈی کی ہے بطور ایک بریشت نیتا بطور نیتا پرتپکش آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں پر ڈیبیٹ کے ساتھ ایک ایک اویرنیس کی بھی ضرورت ہے کہ ڈیبیٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ایسے ہی ویکسینیشن نہیں ہوتا ہے سرکشت ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ اگر کرونا کو روکا جا سکتا کچھ منوائی گیانک روک بھی ہو جائے گی اور چکت سی روک بھی ہو جائے گی تو لگانا چاہیے لیکن یہ ادھارن ہوتے ہیں لوگوں کا بھے سماپ کرنے کے لیے انہوں نے کہا پہلے ان کو لگے گی نمبر دو پہ انہیں لگے گی نمبر تین پہ انہیں لگے گی ارے پہلے سرکار کے سب مکھیاں کو لگے گی پھر بیوروکریٹس میں چیف سیکٹی سے لے کے ایش ٹی اپ تک لگے گی لگاو نا لوگوں کا بھے دور کرو کیونکہ کوئی بھی ویکسینیشن ہوتے اس کے چھوٹے موٹے اثر ہو سکتے ہیں جن کے شاریری روپ سے شمتہ کم ہے ہو سکتا انہیں بخارا جائے ایک دن کا ہو دو دن کا ہو تو ان کے منوی یہ ڈرنا ہو کہ اس بخار سے ہم مر سکتے ہیں تو اس لیے یہ ادھارن پیش کرنا ہوگا اور اس کو سب جانتے ہیں اسی لیے پردھان منطری نے آفر کیا کہ میں ویکسینیشن لگاؤں گا اور اچھی بات انہیں بتائیے لگوائیں اپنی سرکار کے بھی سب بڑے بڑے منطریوں کو بٹھا کر گرہ منطری سے لے کے رکشہ منطری سب کا ویکسینیشن کرائیں تو آپ ہیں ڈاکٹر اندرہ حردیز جی جن سے ہم نے کئی سارے مددوں پر بات کی سنگٹھن پر بات کی اور اس کے سی ایم سیکیٹریٹ سی ایم سہیہوگی کیابنٹ اور وہ بھی فیصلے کا سواغت کریں گی اپنے سہیہوگی مکہ سکسینہ کے ساتھ گورو گپتہ حلدوانی